اسلام علیکم دوستو میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی اگر آپ کو بھی دوستو انٹریسٹ ہے پی سی ریلیٹر کنٹنٹ میں یا گیمنگ پی سی ریلیٹر کنٹنٹ میں تو آپ ہمارے چینل کو دوستو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سے ریلیٹر مکمل ایفرمیشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آج ہم بہت ہی امیزنگ قسم کا ایک گیمنگ پی سی بیلڈ کرنے والے ہیں جس کے اندر آپ گیمنگ سٹریمنگ ایڈیٹنگ ریڈینڈنگ بہت ہی ہائی کوالٹی کی کر سکیں گے اور یہ تمام کام جو یہ آپ کو یہ گیمنگ پی سی ہوگا پروفیشنل وی میں کروانے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اور بہت ہی پاورفل قسم کا گیمنگ پی سی آج ہم بیلڈ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ گیمنگ کے اندر آپ کو دوستو جو پرفارمنس ہے بہت ہی امیزنگ قسم کی پروائیڈ کرنے والا ہے تو چلیے دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے گیمنگ پی سی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے کون سے کمپوننٹس جو ہیں وہ یوز کی ہیں تو اس میں دوستو سب سے پہلے اب ہم اگر پروسیسر کی بات کریں آج کے گیمنگ پی سی بیلڈ کے اندر تو وہ آپ کو یہاں پہ 2.9 گیگارٹس کی اس کے اندر آپ کو بیس فرکنسی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ اس کی جو ٹبو فرکنسی ہے وہ آپ کو آلموس 4.3 گیگارٹس کے قریب دیکھنے کو مل سکتی ہے 40 نانومیٹر کے پروسیسنگ آرکیٹیکچر کے اوپر بیسٹ ایک یہ پروسیسر ہے اور اس کے علاوہ 65 وارٹ کے ٹی ٹی پی کے اوپر یہ دوستو پروسیسر کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو 12 MB کی کیش میموری بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ آپ کے ریزن 5 3600 کو دوستو ڈریکٹ کمپیٹ کرتا ہے اور اس کو بعض کیسز میں گیمنگ کے اندر بیٹ بھی کر دیتا ہے تو اتنا پارفل یہ پروسیسر ہے اور دوستو یہ انٹل کا کوئر آئی 5 10400F سیریس کا پروسیسر ہے انٹل کا کوئر آئی 5 جو 10400 پروسیسر ہے دوستو وہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے کیونکہ اس کے اندر بلٹن آپ کو گرافکس کے جو فسیلٹی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ٹوٹلی یوزلیس ہے کیونکہ ہم نے دیڈکیٹر گرافک کارڈ ہی یوز کرنے ہوتے ہیں گیمنگ کے لیے تو وہاں پہ آپ کے جو بلٹن گرافکس ہوتے ہیں چپ کے وہ تو یوز ہونے ہی نہیں ہوتے تو وہاں پہ پھر دوستو ہم انٹل کے کوئر آئی 5 10400 کے لیے ساتھ سے آٹھ ہزار ایکسٹر کیوں پیئر کریں جبکہ ہم نے اس کے انٹل کے بلٹن گرافکس یوز ہی نہیں کرنے اس لئے میں نے یہاں پہ دوستو انٹل کا کوئر آئی 5 10400F سیریز کا جو پروسیسر ہے وہ یوز کیا ہے کیونکہ یہ بیسٹ ویلیو فور منی آپ کو آفر کرتا ہے اب ہم دوستو دونوں کی پرائس ڈیفرنس کی بات کریں تو انٹل کا کوئر آئی 5 10400F جو ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں آلموس جو ہے برینڈ نیو کنڈیشن میں تھرٹی ون تھاؤزن کے قریب جو آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ویڈ سٹاک کولر اور انٹل کا کوئر آئی 5 10400 جو ہے جو کہ بلٹن گرافکس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ آلموس آپ کو تھرٹی ایٹ تھاؤزن کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لئے میں نے دوستو وہاں پہ سات سے آٹھ ہزار کاسٹ ہے وہ بچائیے تاکہ ہم یہی جو پیسے ہیں اپنے گرافک کارڈ کے اندر انویسٹ کر کے تو اپنے گیمنگ پی سی کی جو پرفارمنس ہے وہ میکسیمم سے میکسیمم جو ہے وہ انکریز کر سکیں تو اس لئے میں نے دوستو آج کے گیمنگ پی سی بیلڈ کے اندر انٹل کا کوئر آئی 5 10400F سیریز کا جو پروسیسر ہے وہ یوز کیا ہے جس کے اندر آپ کو بلٹن گرافکس تو دیکھنے کو نہیں ملتے لیکن اس کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو سیم ہی دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت ہی یہ پاورفل قسم کا پروسیسر ہے LGA 1200 کی ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ DDR4 کی ریم کو دوستو یہ سپورٹ کرتا ہے 2666 میگا ہٹس کی سپیڈ کے ساتھ اور اس کے علاوہ 6 cores اور 12 threads آفر کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ دوستو آپ بڑے سے بڑا گرافک کار جائیں وہ بھی پیئر کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کا آپ کو جو بوٹن لیک ہے وہ یہاں پہ فیس نہیں کرنا پڑے گا انٹل کے core i5 10400F کے ساتھ اس کے پاس چلتے ہیں ہم دوستو اپنے نیس کمپورن کے طرح تو یہ جاتا ہے دوستو ہمارا آج کا مدربورٹ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے گیگا بیٹ کا H410M S2S مدربورٹ جہا ہے وہ یوز کیا ہے جو کہ LGA 1200 ساکٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے اندر دوستو آپ کو sdmi کی جو پورٹ ہے وہ بھی out of the box دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو high speed m.2 کی جو سلوٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو dedicated graphic card کے لیے دوستو جو پیسے express 6 کی جو سلوٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ دو آپ کو پیسے express 1 کی جو سلوٹ ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے علاوہ ساٹا تھری جن تھری کی آپ کو چار پورٹ جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو کافی ویلی فور منی آپ کو یہ مدربورڈ آفر کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ڈی 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 ایر فور کی جو رہم ہیں پونٹی سکھ 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 میگا ہیٹس کی سپیڈ کے ساتھ میکسیمم لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ تھرٹی ٹو جی بی تک کی جو رہم ہیں وہ میکسیمم اس مدربورڈ کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس مدربورڈ کا دوستو performance ratio جو ہے یہ آپ کو motherboard offer کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستے اس motherboard کے اندر آپ کو دو USB 3.0 کی ports جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں چار اکو USB 2.0 کی ports دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ ایتھرنیٹ کی support اور اس کے علاوہ HD compatible soundcard جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے HDMI کی port VGA کی port DVA کی port اور دو PS2 کے جو connector ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو کافی آپ کو best performance جو ہے وہ اس given budget range کے اندر یہ جو motherboard ہے گیگا بیٹ کا H410M S2H آفر کر دیتا ہے اب ہم دوستو اگر اس motherboard کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو market میں دوستو only brand new condition میں 13500 روپیس کے قریب دیا ہے وہ market میں easily دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کو بچھتا ہم دوستو اپنے نیس component کی طرف تو یہ جاتی ہماری RAM آج کے gaming PC بیلڈ کرنے دوستو ہم نے 8GB کی ایک ہی stick use کی ہے اور یہ 2666 MHz کی speed کے ساتھ use کی ہے جو کہ کارسر کی طرف سے vengeance series کی LPX series کی دوستو RAM ہے اور کافی اچھی جو performance آپ کو gaming اندر provide کر دیتی ہے اور with heat sink آپ کو یہ جو gaming RAM ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اس کے علاوہ اب ہم دوستو اگر اس RAM کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو market میں brand new condition میں 6500 روپیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد چلتے ہم دوستو اپنے نیس component کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری ایک SSD آج کے gaming PC بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے 240GB کی SSD بھی use کی ہے اور یہ بہت ہی ایک pivotal component ہے آج کے ہمارے gaming PC بیلڈ کے لیے کیونکہ اسی کی وجہ سے ہمارا جو gaming PC بہت زیادہ snappy اور faster ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں gaming کے اندر بھی اسی SSD کی وجہ سے جو ہماری جو performance ہوتی ہے وہ بہت ہمیں phenomenal قسم کی دیکھنے کو ملتی ہے ہمارا gaming کا جو loading time ہے وہ بھی بہت ہی reduce ہو جاتا ہے اور ہماری جو games ہیں وہ بہت ہی جلدی load ہو کے تو play ہونے کی condition کے اندر آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو operating system ہے وہ بھی بہت زیادہ snappy اور faster ہو جاتا ہے اور overall ہمارے gaming PC کو یہ جو SSD بہت زیادہ boost پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ 6 gigabit per second کا آپ کو data transfer rate بھی offer کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو 545 MB کا read speed اور 450 MB کی write speed بھی آپ کو offer کر دیتی ہے اب ہم دوستو اگر اس SSD کی 240 GB جو کہ western digital کی طرف سے ہم نے use کی اس کی price کی بات کریں brand new condition میں تو دوستو یہ آپ کو market میں 5700 روپیس کے قریب جو ہے وہ box pack دیکھنے کو مل جائے گی اس کے پاس دلیں ہم دوستو اپنے نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہی ہماری ایک traditional hard drive آس کے gaming PC بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے سی گیٹ کی barracuda 1 TB کی جو hard disk ہے وہ use کی ہے سیمٹی ٹو ہنڈر رپی ایم کی speed کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو 64 MB کی cache memory بھی دیکھنے کو مل جائے گی جس کی وعیہ سے اس کی overall جو performance ہے وہ آپ کو بہت ہی better دیکھنے کو ملے گی اور یہ بھی آپ کو 6 gigabit per second کے data transfer rate کے ساتھ دیکھنے کو مل جائے گی اب ہم دوستو اگر اس hard disk کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو market میں دوستو use condition میں جو ہے 3500 روپیس سے لے کے maximum 4000 روپیس کے قریب جو ہے وہ easily market میں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے پاس چل دیں ہم دوستو اپنے نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتی ہی ہماری power supply آس کے gaming PC بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے total جو ہے وہ 550 وارٹ کی جو power supply وہ cooler master کے طرف سے use کی ہے جو کہ 80 plus bronze certified power supply اور آپ کو کافی اچھی جو performance ہے آپ کے gaming PC کے اندر پروائیڈ کر دیتی ہے اور اس کے اندر دوستو بہت ہی high quality یہ جو components ہیں وہ use کیے گئے ہیں اور کافی energy efficient power supply اور آپ کے gaming PC کے تمام components کو کافی زیادہ safety بھی پروائیڈ کرتی ہے اور اس power supply کو use کرتے ہوئے آپ اپنے gaming PC کو 24x7 بھی run کر سکتے ہیں اب ہم دوستو اگر اس power supply کی price کی بات کریں تو یہ آپ کو market میں دوستو use condition کے اندر 3000 پیس لے کے maximum 3500 پیس کے قریب جو ہے وہ use condition کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کو بچھتا ہے ہم دوستو اپنے نیس کمپورنن کی طرف تو یہ جاتی ہے ہماری یہ casing آج کے gaming PC build کے اندر دوستو ہم نے جو casing ہے وہ first player کی طرف سے RB4 ATX mid tower gaming casing جو ہے وہ use کی ہے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی impressive price track کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی only 6500 روپیز میں brand new condition میں اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو side panel کے اوپر tempered glass جو ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ side پہ آپ کو RGB lighting کی جو strip ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور top اور bottom پہ آپ کو جو air flow کے لیے جو vents ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا جو air flow ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھا دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ top کے اوپر بھی اس کا جو air flow کے لیے جو vents ہیں وہ بھی آپ کو کافی اچھے دیکھنے کو ملیں گے وہ وہاں پہ آپ 240 mm کا یا 360 mm کا liquid cooler جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو کافی اچھی جو پرفارمنس آورال کے گیمنگ پی سی کو پروائڈ کر دے گی اور لک بھی کافی اچھی جو ہے وہ پروائڈ کر دے گی آنلی سکسٹی فائیو ہنڈرڈ روپیس کے پرائس ٹیک کے اندر اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو بلٹن جو ہے اس کے اندر لیڈی فین بھی جو ہے ون ٹوئنٹی ایم ایم کا اسی گیمنگ کیسے کے اندر جو ہے وہ پہلے سے انکلوڈڈ دیکھنے کو ملے گا تو یہ بھی آپ کے لیے جو گیمنگ کیسیں کے کافی اچھی جو آپشن ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے اس کے بعد چلتا ہوں دوستو اپن نیس کمپوننٹ کی طرف تو یہ جاتا ہے ہمارا موسٹ امپورٹن کمپوننٹ آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کا اور آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کے اندر دوستو ہم نے جو گرافک کارڈ یوز کیا وہ انویڈیا کے طرف سے جی فورس جی ٹی ایک سکسٹین سکسٹی ٹی آئی کا جو گرافک کارڈ ہے وہ یوز کیا دوستو جو کہ سکس جی بی کی ویر ایم کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے لیوہوہ سکس جی بی کی اس کے اندر آپ کو ویر ایم دیکھنے کو ملے گی ون نینٹی ٹو بیٹ کا دوستو گرافک کارڈ ہے اس کے لیوہوہ اس کی بیس کلوک کی بات کریں تو وہ آپ کو یہاں پہ ففٹین ہنڈر میگاہٹس کے قریب جو ہے اس کی جو بیس کلوک ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی 1770 MHz کی اس کے اندر آپ کو بوسٹ کلاک دیکھنے کو مل جائے گی 1536 کی کوڑا کورز ہیں وہ آپ کو اس گرافک کارڈ کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہیں GTX 1660 Ti کے اندر اور اس کے علاوہ 120W کی TDP گوپر کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ تورنگ آرکیٹیکچر گوپر بیسٹ ایک دوستو یہ گرافک کارڈ ہے اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی گیمنگ پرفارمنس کی بات کریں دوستو تو اس کی جو گیمنگ پرفارمنس ہے وہ آپ کو بہت ہی فنومنل قسم بھی دیکھنے کو ملے گی جی ہاں دوستو آپ اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے GTX 1660 Ti کو آپ 1080p الٹرا سیٹنگ کے اوپر 97FPS جو ہے وہ ایوری کے ساتھ تمام ٹیپلے ٹائٹس کے اوپر اچیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 1080p ہائی سیٹنگ کے اوپر آپ 154FPS جو ہے وہ ایوری کے ساتھ تمام ٹیپلے ٹائٹس کے اوپر اچیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹو کے ہائی سیٹنگ کے اوپر بھی آپ اسی گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے GTX 1660 Ti کو آپ 119FPS جو ہے وہ ایوریج کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا پاورفل کیپیبل قسم کا گرافک کارڈ ہے اور اس گرافک کارڈ کو یوز کرتے ہوئے دوستو آپ سٹریمنگ اڈیٹنگ رینڈنگ بہت ہی ہائی کوالٹی کی کر سکیں گے کسی بھی قسم کا آپ کو لیک جو ہے وہ اپنی سٹریمنگ اڈیٹنگ رینڈنگ کے اندر پلس گیمنگ کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گا اور ایڈ دا سیم ٹائم آپ اسی گیمنگ پی سی کے اوپر اپنی گیم کو ریکارڈ بھی کر سکیں گے اس کو سٹریم بھی کر سکیں گے اس کو پلے بھی کر سکیں گے اور اس کے علاوہ اڈیٹنگ اور رینڈنگ بھی کر سکیں گے تو بہت ہی پاورفل قسم کا آج کا ہمارا گیمنگ پی سی ہے جو کہ آپ کو اڈیٹنگ سٹریمنگ رینڈرنگ کے اندر کافی اچھی جو پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کر دے گا اور اس کے علاوہ اس گرافک کارڈ کے اندر آپ کو ایٹ پن کا جو کنیکٹر ہے وہ بھی اس کو ایکسٹرا پاور دینے کے لیے چاہیے ہوگا اور یہ آپ کو جو ایٹ پن کا جو کنیکٹر ہے ہماری پاور سپلائے کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اب ہم دوستو اگر اس گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ میں دوستو برینڈ نیو کنیشن میں یہ جو گرافک کارڈ ہے جی ٹی ایک سکسٹین سکسٹی ٹی ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں آلموس جو ہے ففٹی تھری تھاؤزنڈ پیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور انسین قسم کی آپ کو گیمنگ کے اندر جو پرفارمنس ہے یہ گرافک کارڈ پلس سٹریمنگ کے اندر یہ جو گرافک کارڈ ہے آپ کو پرفارمنس ہے وہ پروائیڈ کرنے کی کیبیبلیٹی رکھتا ہے اب ہم دوستو آج کے گیمنگ پیسی بیلڈ کی ٹوٹل کاؤس کی بات کریں تو یہ جو آج کا ہمارا گیمنگ پیسی بیلڈ ہے جو کہ ہم نے ان تمام کمپوننٹس کے ساتھ بیلڈ کیا جو کہ میں آپ کو ون بائی ون جن کی ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو پروائیڈ کر چکا ہوں تو آج کا جو ہمارا گیمنگ پیسی بیلڈ ہے اس کی جو ٹوٹل کاؤس نکل کے ہمارے پاس جو سامنے آتی ہے وہ آرموست ون لیک ٹونٹی تھاؤزن رو پیس سے لے کے ون لیک ٹونٹی ٹو تھاؤزن رو پیس کے قریب ان تمام سپیکس کے ساتھ آج کا جو ہمارا گیمنگ پیسی بیلڈ ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو تھی آئیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل محسن ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو دوستو لاس تک دیکھنے کے لیے شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے تیک کیئر اللہ حافظ